تو ویورز آج اپنے گھر میں بنا لیجئے یہ چکن کا کالی مرچو کا سالن جو کہ بہت ہی مزے کا زبردست بن کر تیار ہوا تھا آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں گے تو میں کہتے ہوں آپ کی گھر میں بھی سب لوگ داد دی بغیر آپ ہی رہ رہ سکیں گے تو آج ہی بنائیے چکن کا کالی مرچو کا سالن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سامرین اکمل میں آپ کو اپنے چلنز دیلی کی دائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر ہیں چلیں آج ہی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بلک پیپر چکن کا سالن کیلے یا کالی مرچو کا سالن چکن کے ساتھ تو چلیں آپ لوگ دیلی کے ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ لوگوں نے تو پلیز پلیز دیلی کے ذائقے کو سبسکرائب کریں لائک کریں گوڈ کومنٹ پاس کریں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے سے میری نہیں آنے والی ریسیپی آپ کو فوری دیکھنے کو ملکی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پتیلی میں ہم نے گھی لیا ہے آپ چاہیں اوائل بھی لے سکتے ہیں میں نے ایک کپ گھی لیا ہے اس میں دو درمیانے سائز کی پیاس کو سلائس کر کے شامل کر دیا ہے پیاس کو بھم فرائی کریں گے کوٹر ٹی سپون حلدی شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے مکس کریں گے ابھی ہمارے پاس آدھا کلو چکانے چکانے چکان شامل کر دیں گے ہاں گلاس ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اب ہم اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں کالی مرچے چار شے آر از کالی مرچے چار از لاؤنجے شامل کرتے ہیں چار شامل کرتے ہیں ایک بڑی لائچے اور ایک دارچین کا تکار شامل کرتے ہیں مکس کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھیں کارٹر ٹی سپون کالی مرچے لیے کالی مرچے دیکھیں ہم اس طرح سابت سابت کرش کی ہیں اور یہ گرم مسالہ ہم نے 1 ٹی سپون لیا گرم مسالہ پیساوا اور یہ 1 ٹی سپون جو ہے یہ ہم نے پیساوا جیرہ لیا ہے اور ہم نے 1 ٹی سپون سابت دھنیا لیا ہے ان چاروں کی جو ہم سامل کر دیتے ہیں مکس کرتے ہیں یہ ہم نے دائی لیا ہے دائی میں ہم نے 2 ہری میرچوں کو گلین کر لیا ہے یہ تقریباً 3 ٹی سپون دائی ہے چلے ہم یہ دائی ہم اس میں سامل کر دیتے ہیں ہری میرچوں کو پیساوا دائی دائی ہم نے مکس کر دیا ہے دائی دائی سلو فلیم پر اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں کور کر کے ابھی ہم اس میں پانی سامل نہیں کرلی تاہم اس پائس جو ہمیں ڈانے اور چکرہ 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 جاتا ہے چلیں ملتے ہیں ہم آپ سے دس منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھیں ہم نے پانی نہیں ڈالا کتنے اچھی طرح پر مسالک میں اپروف ہو گیا ہے چکن میں اب ہم اس کی اچھی طرح بنائی سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آئی کر کے جب تک آپ لوگ دے لی کے جائے سبسکرائب کریں رہی سی پیٹ چھیل آگے تو آپ لوگ پلیس اپنے فرمیلی میں شیئر کر رہا کریں یہ ہماری میند ہوتی ہے تو آپ لوگ پلیس دہلی کے جائے کو سبسکرائب کر کے ضرور بیٹھا کریں اور بیل کی بٹن کو پرس کریں اس کے میری آپ کے نئے آنے والی میری نئی ویریشی آپ کا فورنس دیکھنے پر لگے یہ چکنہ آئی ہو گئی ہے دیکھیں اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے یہ کی اوپر آگے ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دیں گوز گلنے کا ملتے ہیں آپ سے گوز گلنے پر یعنی پندہ سے بیٹھ ناڑ بار چائے کرتے ہیں دیکھیں جی چکن گل گئی ہے تو ہم اپنا فلیم سیلو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی گریہ ویس کی بلکل ٹیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر ہرا دنیا ڈال دینا ہے کٹی بھی شامل کر دیں گے پلیز پلیز آپ لوگوں اگر میری محنت ذرا سی بھی اچھی لگتی تو پلیز دہلے کے جائے کے سبسکرائب ضرور کریں بیل کی بٹن کو ضرور پریس کریں اور آپ لوگ اپنے فرینڈ فیملی میں شیئر ضرور کریں اور لائک ضرور کریں ایسی کوئی آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کا پیار ہمیں ملتا ہے تو ہم آگے اور آپ لوگوں کی بھی محنت مزید کرتے ہیں اور اچھے دیرے کے بھی آپ لوگوں کی بھی لے کر آتے ہیں پانچ منٹ بعد ملتے ہیں ہم آپ سے پانچ منٹ بعد لیچائے کرتے ہیں اب ہم اس کے اوپر بلک پیپر یا آپ چاہیں تو گرم مسالہ بھی سمیٹ پیپر کر سکتے ہیں واو ماشاءاللہ سے کیا زبردست ہزالن بن کر تیار ہوگئے چکن کا بلک پیپر برچو والا ہم نے جو سالن بنائے تھا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کیا لک نظر آ رہا ہے کیا زبردست ٹیسٹری بن کر تیار ہوئے آپ اس کا روٹی نان چپاتی ہر ایک تیس کے ساتھ انجوائے کر سکتے کیونکہ بنا ہی بہت مزے کا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں لک وائز بھی کتنا زبردست نظر آ رہا ہے تو چلے چلتی ہوں نیسٹ ریسیپی تک کے لئے آپ کے لئے اسی طرح مزے مزے کی یمی یمی ریسیپی لے کر آتی رہوں گی جب تک کے لئے مجھے سمرین اکمل کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا زیلی کے ضائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ